السلام علیکم ویڈ سٹیزن گوڈ فارمنگ کے پلیٹ فارم سے آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں ویڈ سٹیزن گوڈ فارمنگ لاہور شہر میں سستے طریقے سے بکریاں پالنے کے عمل کو پرموٹ کرتا ہے اور اسی سلسلے میں گاہے بگاہے آپ لوگوں سے ویڈیوز کے ذریعے رابطے میں بھی رہتا ہے جو سستے طریقے ہم اور ہمارے استاد مخترم خالہ لودی صاحب اپناتے ہیں ہم آپ کو وہ گاہے بگاہے دکھاتے رہتے ہیں تاکہ آپ لوگ بھی شہری علاقوں میں جیسا کہ ہم لاہور میں گوڈ فارمنگ کر رہے ہیں آپ بھی اگر اپنے شہری علاقوں میں گوڈ فارمنگ کرنا جائیں تو یہ طریقے اپنا کے اچھے سے اپنا شوق بھی پورا کر سکتے ہیں اور پیسے بھی کماؤ سکتے ہیں اور ان کا خرچہ انہی سے آپ پورا بہسانی کر سکتے ہیں تو آج کی ویڈیو بھی اسی سلسلے میں بنائی جا رہی ہے جس میں خالہ لودی صاحب آج ان کو بکریوں کو صبح کا ناشتہ کیا بنائیں گے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے کہ وہ کیسے ایک ٹائم میں سستے تھے کیسے بکریوں پالتے ہیں تو جی اسلام علیکم حالد صاحب خالد صاحب کیا علا آپ کا ٹھک ٹھاک ہے ہاں جی آج موسم بھی ماشاءاللہ بڑا اچھا ہے تو آج جانوروں کو آپ کیا صبح کا وانڈ کے دعویٰ کرنے لگے ہیں بانڈ یہ ہے کہ میں ٹوری اور سوڑی ونڈ ڈالوں گا چوکر جو ہے وہ میں نہیں ڈالتا چوکر آپ نہیں ڈالتے بس ٹوری اور سوڑی ونڈی چوکر نہیں ڈالتا سوڑی ونڈ اور ہوجی سوڑی ونڈ کا ریزلٹ کیسے آتا ہے آپ کے پاس سوڑی ونڈ ہے اچھی ہو تو ٹھیک ہے ریزلٹ اچھا آتا ہے لیکن آج کال دو نمبر تین نمبر کے چار نمبر سوڑی ونڈ ہے اچھا سوڑی ونڈ اصل میں اکثر لوگ پوچھتے ہیں سوڑی ونڈ آپ لوگ استعمال کرتے ہیں تو یہ چیز کیا تھوڑا یہ بھی تفصیل سے بتا دیں گے سوڑی ونڈ ہوتا کیا یہ سوڑی ونڈ چنے کا چھلکہ جب چنے سے چنے کی ڈال بنتی ہے جنے کی جب ڈال بنتی ہے اس میں سے چھوٹا چھوٹا سا نکلتے ہیں جو ویسٹ مٹی دیا نکلتا ہے اس کا ہوتا ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے تو اس میں یہ جو چنے کا چھلکہ ہے وہ ڈال کے تو اسے ونڈ بنا لیتی ہے صحیح اس کو سوڑی ونڈ کرتے ہیں چلیں آپ یہ بھی آج دکھائیں ہمیں کہ آپ کس طریقے سے وہ سوڑی ونڈ استعمال کراتے ہیں اور جانور اس کو کیسے کھاتے ہیں ہم اپنے شائکین کو دکھاتے ہیں شوک کرنے والوں کو کہ یہ جانور یہ آپ کا بنایا وراشن کتنے شوک سے کھاتے ہیں اور آپ کو ویورس بعد میں جانوروں کی صحت بھی دکھاؤں گا کہ یہ کھا کہ جانوروں کی صحت کیا ہے جی لوڈی صاحب دکھائیں جی یہ دیکھیں یہ جو ادھر سے آسکیا تھا وہ دکھائی تھی ساری تصویر یہ دیکھیں جی یہ حالا لوڈی صاحب ڈالنے لگے ہیں یہ تڑی ہے جی سمپل یہ 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 تھوڑی سی بھگی ہوئی ہے ہلکی سی نمی والی ہے تو جانور ماشاءاللہ یہ بھی کھا رہے ہیں اس میں تھوڑا تھوڑا ورنڈ ہے لیکن اب لوڈی صاحب جو ہیں وہ اس میں ورنڈ ایڈ کریں گے تو آپ وہ بھی دیکھ لیں آپ کو میں ورنڈ کی اس کو ایڈ کرنے سے پہلے شکل بھی دکھا دوں گا کہ وہ ورنڈ ہوتا کیسے ہے اس کی اصل شکل کیا ہوتی ہے تو ماشاءاللہ جانور بھی اچھے حاصل صحت مند ہیں آپ کو ابھی ورنڈ ڈالنے کے بعد جانوروں کی صحت بھی دکھاؤں گا یہ کھا کے جانوروں کی صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں ساری ڈیٹیل ویڈیو ہے آپ کو دکھائی جائے گی اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جیسے کہ عام دیسی نسل کی بکھنیاں رکھی ہوئی ہیں لوڈی صاحب نے منڈی سے لاغرب حرید حرید کے ناک بنائے میں ان کو سیدھا کیا ہے ماشاءاللہ تو اچھاتے پر رونک لگائی ہوئی ہے اپنا حرچہ بھی ان سے پورا کرتے ہیں ان کا حرچہ بھی انہی سے پورا کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ لوڈی صاحب لے ہیں لوڈی صاحب دل کا پاورڈر کتنا میرے ہاتھ پر لگ گیا ہے یہ بڑا ہائیجینک اور نیوٹریشنیسٹ ہوتا ہے جس میں طاقت کے اجزاء بہت زیادہ اس میں شامل ہیں جانوروں کی صحت پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے تو لوڈی صاحب آپ اس کو کیسے شامل کریں گے اس کو اس میں ڈال کے اچھا مکس کرنا بس ٹھیک یہ دیکھیں یہ دیکھیں گھتا ہے آپ میں آگا ہے آپ میں ہرے ہیں جو لگتے ہیں یہ کتنی توڑی میں آپ نے کتنا مکس کیا یہ مجھے اندازہ آ نہیں ہے باہت مناسب میں ڈال دیکھتا ہوں مطلب تھوڑا بہت اندازہ یہ تُڑی ہوگی تین کے کلو توڑی ہو نہیں ہے اور دو کلو ورنڈ آپ نے شامل کر دیا ہے سمجھو صحیح تو یہ کتنے جانوروں کا راشن بن گیا یہ جانور میرے یہ بارہ تیرہ جانور ہے تو بیورز آپ دیکھ لیں آج میں لودی صاحب نے کام نہیں ڈالا کچھ کام ڈالا ہے کام میں نے اس لیے ڈالا کہ آج چھلکے زیادہ آئے گے چھلکے اگر کام ہو تو میں توڑی زیادہ ڈالتا ہوں اگر چھلکے زیادہ ہو جائے پھر میں یہ ان کا مٹیریل بچا لیتا ہوں یہ کام ڈالتا ہوں اور چھلکے جو ہیں آج زیادہ ہے وہ میں ڈالوں گا تو بیورز یہ دیکھیں یہ لودی صاحب کا فارمولہ آپ کو لودی صاحب کو ایک دو بچے بھی دکھاتے ہیں جو یہ ورنڈ کھا کے تیار ہوئے ہیں اور ان کی صحت بھی دکھاتے ہیں دکھائیں جی لودی صاحب کو بچے ایک پکڑ کے یہ دکھا دیں پٹھا پٹھورا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ پٹھورا لودی صاحب کے گھر کا ہے اور ماشاءاللہ یہ ورنڈ کھا کے کتنا موٹا تازہ ہوا اس کی عمر کتنی ہوگی لودی صاحب یہ تقریب ہے کہ ان چار ساڑھے چار مہینے کا چار ساڑھے چار مہینے کا بچہ اور اس کی صحت دے لوڈ صاحب وہ بکری بھی دکھائیں جو آپ منڈی سے چھے ہزار روپے کی لاغر سی لائے تھے ساڑھے چھے ہزار کی ویورز یہ نا لودی صاحب ایک بکری لائے تھے منڈی سے بلکل لاغر ہی تھی مرنے کے قریب قریب ہی تھی خارش پڑی ہوئی تھی اس کو خارش نکلی ہوئی تھی بہت اس کا حال بڑا تھا اچھا اور میں نے پھر اس کو نا دعائیوں بغیرہ لگائی ہیں سہگا وان اور وہ خال والا ٹی کا ایبرجین کا اچھا اور پھر چورن چارن اس کو دیا اور وہ سارا اس کا نا خارش قتم ہو گئی اور یہ ماشاءاللہ آپ تو ماشاءاللہ بڑی نکر ہوئی ہے موٹی ہوئی ہے اس وقت یہ تقریبا ڈبل ہو گئی سمجھو ڈبل ہو گئی یہ ڈبل ہو گئی میں گودی میں اٹھا کے لے کے آیا تھا تو اب یہ نہیں اٹھائی جاتی اب اٹھائی نہیں جاتی ماشاءاللہ یہ دیکھیں نی بیورز یہ خالل لودی صاحب کی کاریگر یہ ہے یہ استادی ہے یہ ماشاءاللہ کرتے ہیں اپنے جانوروں کے ساتھ کوئی اور بھی دکھائیں لودی صاحب جو تیار ہوا جانور یہ پاٹھ دکھاتے ہیں یہ مکھی چینی یہ دیکھیں ویورز یہ بھی لودی صاحب پاٹھا آپ کے گھر کی میں لگتی ہے یہ میرے گھر کی پاٹھا ہے ماشاءاللہ اس کی بھی کتنی عمر ہے جی اس کی بھی تو اتنی تقریبا ہے پانچ مہینے ہوگی پانچ مہینے ویورز اس کی عمر ہے ماشاءاللہ تھوڑا آگے کریں پیچھے دکھائیں یہ دیکھیں یہ اس کی بہن ہے یا بکرے کی بکرے کی بہن نہیں بکرے کی بہن نہیں اچھا وہ تو آپ کے پاس بکرہ یہ اس کی ماں وہ چیز کی ماں ہے وہ ہے میرے پاس اچھا اچھا صحیح تو ویورز یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے سستے طریقے سے لودی صاحب فارمنگ کرتے ہیں ایک ٹائم یہ ونڈ کتابہ ڈال دیں اور دوسری ٹائم چھل کے وغیرہ ڈال کے صحت دیکھ لیں جانوروں کی تو آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں میں یہ بھی دکھاؤں گا کہ لودی صاحب چھل کے کیسے ڈالتے ہیں اور وہ کس چیز کے چھل کے ہوتے ہیں اور ان کے کیا ریزلٹس تو آپ نے دیکھ لیا تو یہ کچھ بکریاں بھی ہیں تو ویورز ہم لوگ ہمیشہ سستے طریقے سے بکری فارمنگ کو پرموڈ کرتے ہیں اور خود بھی سستے طریقے سے بکری پال لیں کی کوشش کرتے ہیں اور لودی صاحب نے یہ جانور بھی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا سستے خریدے ہوئے ہیں تو ماشاءاللہ کوئی بھی ایسی بکری نہیں ہے جو روز کا تین کلو ڈھائی کلو سے کم دودھ دیتی ہو ماشاءاللہ دودھ پروڈکشن لے رہے ہیں اور لودی صاحب دودھ بھی آپ سیل کر دے تھے اس کا دودھ اس کا میں سیل کر دیتا ہوں ساڑھے تین سو کے ساتھ ساڑھے تین سو کے ساتھ سے اس کے حالے سے ایک نئی ویڈیو ہم بنائیں گے جس میں دودھ کے حاصل کرنے کی اور اس کو سیل کرنے کی مکمل آپ کو تفصیلات بتائی جائیں گی اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت سارا حیال رکھے گا اللہ حافظ